بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسر ملک کاپلوں کے ساتھ سروینگ انجینئنگ ڈیزائنگ فارمشن کے پیر فارم سے تو آج میں آپ کو 3D ویزولیزیشن کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ اینیمیشنز کی ویڈیوز کو آٹو کیٹ کے انتر کیسے بنا سکتے ہیں بہت سیمپل ایزی فارمیٹ ہے آپ نے میری ویڈیو کو این تک ضرور دیکھنا ہے اس کے انتر میں کمپلیٹ آپ کو ویوز بتاؤں گا آپ نے کیسے اس کے ویوز بتانے اس کا آپ نے کیعمیرے کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے اور اس کو آپ نے کیسے رنن کرنا ہے اپنی آہ رڈ کے اوپر یا آپ کا کوئی بریج کا ویو ہے کوئی ویو وغیرہ لیناzek اپنے کوئی چیزیں لینی ہی تو اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں تو میرے چینل کو آپ نے ضرور السبسکرائب کر دینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے میرے چینل کے اندروں اور بھی کافشار ہی پلان بنا ہوا ہے تھری ڈی کا آپ کا بیلنگ کا ہے آپ کا روڈس کا ہے آپ کا ہاؤس کا ہے آپ کا فلائی آور کا ہے جس قسم کے بھی اس قسم کا پلان بنا ہوا ہے جس کی آپ نے تھری ڈی اینیمیشن ویڈیو تیار کرنی ہے تو کوئی بھی پلان آپ اپنا لے لیں یہ ٹو ڈی کے اوپر بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو علاقہ بتاؤں گا آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں پاس پورا بریج بنا ہوا ہے یہ میں اس کی ویڈیو پہلے اپلوڈ آپ کو کی تھی بنا کے کہ یہ بریج بریج آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کا ٹاپ اوپر آ جانا ہے اوپر سے آپ نے ٹاپ اس کا سیلیکٹ کر لینا ہے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے گا مپس کمپلیٹ اس کا ویو ادھر ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کا ویو چینج کر دینا ہے ٹری ڈی کے اوپر آپ نے ٹوڈی وائر فیم کو اوپر آ جانا ہے اور ایک سرکل کی کمانڈ لینی ہے سرکل کی کمانڈ لینے کے بعد آپ نے اس کو درمیان میں ادھر ایک اس کے جدھر بھی آپ اس کا ویو لینا چاہتے ہیں سینٹر کا آپ اس کا ادھر سے اپنے ایک سرکل لگا لینا اس کے ساپ سے اندازن آپ لگا لینا لگانے کے بعد آپ نے اس کا ویو تھوڑا سے چینج کرنا ہے شفٹ اور ماؤس کی ویل کے بٹن سے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ایک ریڈیس لگا ہے تو سرکل کے اوپر آپ اس کو اوپن نیچے موو کر لیں ادھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ جدھر اس کا ویو لینا چاہتے ہیں اس کے ساپ سے اس کو آپ آپ یا ڈاؤن کر سکتے ہیں جدھر آپ اس کا ویو لینا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر کانر کے اوپر آمنا لین کی کمانڈ لے لینی ہے اور ایک ادھر سرکل کے اوپر کسی جگہ کے اوپر بھی آپ نے دو لینز لگا دینی یہ آپ کو میں لینز صرف آپ کو کیمیرے کی سیٹنگ کے لیے بتا رہا ہوں کیمیرے کی سیٹنگ کے لیے آپ نے دوسرے لین کی کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر آپ نے ادھر سرکل کو اوپر آ جانا ہے کسی سیڑ کو پر بھی اور ایک ادھر نیچے میں دو میٹر کی لین لگا دیتا ہوں ڈو میٹر یا ٹو فٹ یا جس پر بھی آپ کا ڈرائنگ کا یونٹ ہے اس طریقے سے ڈاؤن اور آپ پاری سیڑ کے اوپر میں نے ایک ایسے 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 طور پر ادھر اسی سرکل پر لیل لگا دی اس کے بعد آپ نے ادھر کمانڈ بار کو پر آنا ہے اور ادھر سے اوپر اس کا ویو چینج کر دینا ہے تھری ڈی آپ نے ریلیسٹک ویو پر آ جانا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں واپس ادھر سرکل اس کا لگا ہوا ہے اور اوپر رامنس کے پوائنٹ سے لگائے ہیں تو اس کے اوپر ابھی ہم نے کیمرے کو سیٹنگ کرنی ہے اس کے لیے آپ نے کمانڈ بار میں آنا ہے اور ادھر آپ نے ایپیتھ اے ایپی ایپی ایپیتھ ایپی ایپیتھ آپ نے ادھر ٹیپ کر دینا ہے یہ آپ کے سامنے ادھر آ رہا ہے سکرین کو پر یہ ہے آپ کے سامنے اس کی پوری ویو ڈسکرپشنز وغیرہ آ رہی ہے تو آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ ہمارے پر وینڈو اپن ہو جائے گی موشن پاتھ اینیمیشن تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے اوپر کیمرہ ہے لنک کیمرہ ان اس میں پوائنٹ ہے پاتھ ہے اور نیچے آپ آ رہے ہیں ٹارگٹ آپ کا پاس آ رہا ہے ادھر اسی طرح پوائنٹ اور پاتھ آپ کا پاس آ رہے نیچے اس کے ساتھ سیلیکٹ ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کی باقی فریم رائیٹس ہیں آپ اس کے سیٹنگ کر سکتے ہیں کتنے منٹ کی آپ نے کتنے ڈیوریشن بنانی ہے کتنے ڈیوریشن کی ویڈیو بنانی ہے اور کون سے آپ نے اس کی ویڈیو کے اندر بنانی ہے تھری ڈی ویڈیو کے اندر سارے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے ادھر آپ کا پاس ڈبلیو ایچ ایم ایم پی جی اور ای وی آئی کا فارمیٹ آ رہا ہے آپ ادھر سے کوئی بھی فارمیٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ای وی آئی اور ادھر آپ نے ویڈیو کا فریم سائز کتنے ویڈیو کو پر آپ بنانا چاہتے ہیں اس کا آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے ادھر آپ کو سامنے نام آ جائے گا آپ نے اس کو کر دینا ہے نیچے سیکنڈ نمبر کو پر آپ نے پوائنٹ کو پر سیلیکٹ کرنا ہے اور ادھر سے اس کے پاس کو سیلیکٹ کر لینا یہ اپنے لین لگائی تھی اوپر اور ڈاؤن والی تو ابھی ہم میں ادھر سے ڈاؤن والی سیٹ کو پر کیمرے کو سیٹ کر کے اس کو ادھر سے ویڈیو کا آپ سیز وغیرہ دیکھ لے کتنا رکھنا چاہتے ہیں پانچ سیکنڈ کی دس سیکنڈ کی پندرہ سیکنڈ کی جتنی بھی آپ رکھیں گے وہ آپ بنا سکتے ہیں ادھر اس کے سیٹنگ کو آپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ اس کے بنانا چاہتے ہیں میں بنانا چاہتا ہوں تو ادھر سے آنے کے بعد میں اس کے پریویو کو پر سیلیکٹ کر دینا ہے پریویو کو سیٹ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارا ہم نے جو سرکل لگایا تھا اس کے ساپ سے یہ پورا سرکل کے اوپر کیمرہ موو کر رہا ہے ہمارا اس کی ویڈیو آ رہی ہے جتنی دورشن کے اوپر آپ بنائیں گے اس کی ویڈیو کو تو بنانا چاہیں گے تو آپ اس کو اسی طریقے سے پوائنٹ کو پر بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ ہمارے پا پوائنٹ کا ویو تھا یہ ہم نے ڈاؤن والا کیا تھا آپ اوپر والے کو پر پوائنٹ کو پر اگر سلیکٹ کر کے دیکھنا چاہیں گے تو یہ آپ کا تھوڑا سا ادھر سے آہ کیمرہ کے انگل چین ہو جائے گا اور یہ اوپر آلی سیٹ کو پر آ جائے گی تو اس طریقے سے آپ اس کی پوائنٹ کے سام سے کیمرے کی سیٹنگ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کی طریقے سے کر سکتے ہیں سرکل کے اوپر جو سا بھی آپ ویوز کا لینا چاہتے یہ لینس بغیرہ جو آپ کا پر لگی ہوئی ہیں لینس کو آپ ختم کر دیں گے یہ آپ پر پیو دیکھنے کے بعد آپ نے اسے اوکے کر دینا ہے جتنی بھی ویڈیو دورشن کی ویڈیو آپ بنانا چاہتے ہیں جس فرمیڈ کو پر آپ رکھنا چاہتے ہیں سکسٹی کا رکھنا چاہتے ہیں سکسٹی سے منی میکسیمم اس کا سسٹی آتا ہے سسٹی کو پر آپ رکھیں گے اور نیچے اسی طرح نمبر آف فریمز سیکنڈ نمبر کو پر یہ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اگر ڈیفارٹ رکھنا چاہتے ہو تو ڈیفارٹ بھی ہوئے گا یہ آپ کی ویڈیو ڈیریکشن کے ساپ سے ادھر نیچے چینج ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ آپ نے ادھر 3D کا ویو جو اسے بھی ویو کو پر آپ کرنا چاہتے ہیں اس اس ڈسپلے کریں گے تو جو آپ کا کرنٹ ویڈیو پڑھی ہوگی وہ آ جائے گی تو اس سے آپ نے اوکے کر دینا اوکے کرنے کے بعد آپ نے اپنے کمپیٹر کا اندر اس کو سیف کر دینا سیف کریں گا تو یہ تھوڑا سا ٹیم آپ کا لگائے گا آپ کے سامنے سے نظر آ رہی ہے ویڈیو آپ کی ویڈیو یہ امپورٹ ہو رہی ہے اسی طریقے سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے ہے آپ کی ویڈیو بن رہی ہے تو یہ آپ کو تھوڑا سا آٹو کارڈ کے اوپر ٹیم لگائے گا تو آپ نے اس کا ویٹ کر لینا ہے اس کی سیٹنگ ہوگی رکھ کرتے ہوئے یہ میرا پہلا پوائنٹ تھا ہمارا سرکل کے اوپر کہ ہم نے سرکل کے اوپر پاتھ لے کے سرکل کا اور اس کے پوائنٹس کو ہم نے کیسے لگانا تو اب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے ویڈیو بنائی تھی تو یہ ہماری ویڈیو کریئٹ ہو گئی ہے تو یہ آپ کے پاس ادھر نظر آ رہی ہے یہ آپ کے سسٹم کے اندر اسی طریقے سے سیو ہو جائے گی جتنی ویڈیو جتنی ڈیوریشن کے اوپر آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو اور جو بھی اس کے سو آپ اس ویڈ اگرہ رکھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ اس کا ویو رکھنا چاہتے تو آپ سب سے پہلے نمبر کو پر آپ نے اسی طریقے سے ان پوائنٹس کو اوپر سیٹنگ کر کے اور اپنی ویڈیو کو کریئٹ کر لینا ہے تو اسی طرح پوائنٹ کو آپ بھی زیادہ ڈاؤن کر سکتے ہیں کیمرے کی سیٹنگ کر سکتے ہیں آپ ادھر کیمرے کو ادھر سیٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر نظر آ رہا ہے آپ کو کانور کے اوپر اور ادھر سے آپ کیمرہ چھوٹا یا بڑا اور اس کے ایکس اور وائی ایکسس کو اوپر اس کو آپ موو کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ اس کا ویو لینا چاہتے ہیں اس کے سامنے آپ اس کی سیٹنگ کو کر سکتے ہیں یہ آپ دو چار دفعہ بھی پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کی سیٹنگ ادھر سے ہو جائے گی اسی طریقے سے جو بھی آپ اس کی کیمرے کی سیٹنگ وغیرہ کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کا بن جائے گا آپ یہ دیکھ رہے گا ابھی ہم لانگی ٹیونل ادھر اپنی روڈز کے اوپر اس کے ویڈیو کو بنانا چاہتے ہیں تو ہم کیسے بنائیں گے تو اس کے لیے آپ نے ادھر سٹارڈ کو پر آ جائے نا یہ پوری آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے کراس کر کے آپ بلکل اینڈ تک اس کی ویڈیو کو بنانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا کیمرہ ادھر سے سارا جائے اور پورا اس کے فیچرز وغیرہ ادھر آ جائے آپ کا پاس کہ آپ جیسے ڈرائیو کر رہے ہیں روڈ کے اندر تو اس کی ویڈیو آپ کیسے بنائیں گے اس کے لیے آپ نے ادھر سٹارڈ کو پر آ جائنا ہے لینڈ کی کمانڈ لینے againu کیا اقماڑ لینے کے بعد ادھر سے آپ کوئی بھی سینٹر اس سے آپ اس کا پک کر لیں جہاں آپ بنانا چاہتے ہیں میں در سینٹر پک کر لیتا ہوں اور اس کی length میں çار میٹر یا پانچ میٹر میں دی دی دیتا ہوں ادھر length ہے اپنے پانچ میٹر کی میں length دے دوں گا اسی طریقے سے آپ اس کو ادھر سے copy پہ جازم سکتے اور لگانے کے بعد copy کر لیں اور اس کے پیکوی و پکڑ لے اور آگے بلکل جہاں آپ کا globalization det makes ہو رہا ہے. ادھر آپ آ جائیں. ادھر آپ آنے کے بعد اس کو ادھر سے اپنے تھری ڈی سنیپ اس کا انکر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اسی سینٹر کی اوپر اس لین کو ادھر لگا دینا ہے. مارک کر دینا. اب یہ دیکھیں کہ ادھر تو یہ ادھر کسی جگہ کے اوپر بھی آپ اس لین کو تھوڑا سا پک کر کے لگائیں گے تو یہ آپ کی لین لگ جائے گے. اسی طریقے سے اس لین کو اپنے ادھر سے کپی دوبارہ کر لینا ہے اور کپی کرنے کے بعد آپ نیو بھی لگا سکتے ہیں میں ایک لین لگائی ہے آپ اپنی ایسے لین بھی لگا سکتے ہیں تو آپ نے آگے پوائنٹ کو پر آ جائنا ہے جدہ تک آپ اس کا یہ آپ کے لیوز آپ اندازہ کے ساتھ سے آگر آپ کا پاس اس کے جا رہے ہیں جدہ بھی آپ کے ایلیویشنز آپ کے چین ہو رہے ہیں تو یہ ہمارا پہلا سٹارٹ پونٹ تھا دوسرا بریج کا سٹارٹ بریج کا اینڈ اور اس کے بعد لاسٹ کے اوپر بلکل اینڈ کے اوپر نمبر پوائنٹ ادھر سے میں نے لین کا ادھر لگا دینا ہے یہ ہمارا پاتھ آ جائے گا ہائٹ کے ساپ سے کیمرے کے اوپر اس کے بعد آپ نے اس کو لین لگانی ہے لین ہم نے کونسی لگانی ہے ایس پی لین لگانی ہے ایس پی لین ہماری جو ہوتی ہے آٹو کیٹ کے اوپر وہ ہماری ہاریزنٹل اور ورٹیکل دونوں لینس کو کنٹرول کرتی ہے اگر آپ کی لین پوائنٹس اوپر یا نیچے جا رہے ہیں تو اس کے ساپ لین کی کمانڈ آپ لے لینی دیو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ورٹیکل اور ہاریزنٹل دونوں کو لین کنٹرول کرتی ہے تو آپ نے پہلے پوائنٹ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد جو لین کا ٹاپ تھا اس کے بعد دوسری کو پر آ جانا ہے ادھر سے تھوڑا سا ویو بہتر آپ نے چینج کرنا ہے اور ادھر سے آپ کی سیلیکشن آ جائے گی آپ نے ادھر سے اس لین کو ادھر سے سلیک کر لینا ہے اسی طریقے سوپر کلک کرنا ہے اس کو سلیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے آگے اس کے بعد last point ہمارا آپ نے اسی لین کو continue اسی طرح کر کے لے کے جانا ہے اور ماؤس کی مدد سے پین کی مدد سے آپ نے آنا ہے اور last point کو ادھر سے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے right click کرنا ہے اور ادھر سے انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کی لین ساری ان points کے ٹاپ کے اوپر آپ کی لین ادھر سے لگ جائے گی تو یہ ہمارا path بن جائے گا جس کو پر ہم اپنے animation کی ویڈیو کو camera کو run کریں گا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپنے ہی land کو اسی طریقے سے لگانا ہے اس کی height آپ اپنے احساب سے دے سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں ادھر سے یہ آپ کی لین کس طرح جا رہی ہے جس طرح ہمارے پاس flyover کا profile جا رہا ہے اسی طریقے سے یہ land same to same elevation کے اوپر آئے گی تو اپنے command bar کے اندر any path آپ نے type کر دینا ہے window کو open کرنا ہے اور camera کے اوپر آنے کا بعد path کو آپ نے select کرنا ہے اور یہ جو land آپ نے SP land لگائی ہے اس کو select کر اوکے کر دینا ہے نیچے آپ نے آ جائے نا نیچے ہم نے camera کے اوپر لگایا تھا تو ابھی ہم نے اس کو path کو اوپر لے کر جائے نا ہے آپ نے اس کا path ادھر select کر لینا ہے اور دوسرے آپ نے اسی land کو دوبارہ select کر لینا ہے وہ ادھر سے okay کر دینا ہے تو دونوں ہم نے path کے اوپر ہم نے ابھی selecting کر دی ہے ادھر سے اسی طریقے سے آپ اپنی ویڈیو duration کو آپ ادھر سے set کر دیں اور ادھر سے آپ نے اس کا preview دیکھنا ہے ابھی آپ کو یہ preview نظر آ رہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے complete اس کی جدر ہم نے لائن لگائی ہے اس کے اوپر ہمارا کیمرہ ادھر سے run کر رہا ہے اور اس کی ویڈیو اسی طریقے سے create ہو رہی ہے اس کے اندر یہ آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں لائنز وہ ہیں جو کہ ہم نے vertical لگائی ہیں جب آپ نے اس لائن کو final کر لینا ہے preview چیک کرنے کے بعد تو یہ جو vertical لائنز لگی ہی ہیں ان کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے اس کو آپ ختم کریں گے تو یہ آپ کا view بلکل clear ہو جائے گا تو یہ آپ کے سامنے جو روڈ کو پر جس طریقے سامنے ویڈیو کو بنایا اور اس کو run کیا تو آپ نے same to same اسی طریقے سے run کرنا ہے جتنی ویڈیو کی direction کو کرنا چاہتے ہیں کر دیں اس کے بعد آپ نے okay کو button کو press کر دینا ہے اور اپنے computer کے اندر جو بھی آپ نے نام دینا ہے اس کے نام دے کے آپ نے اس کو save کر دینا ہے تھوڑا سی ٹیم لگائے گا ٹیم لگانے کے بعد آپ کی ویڈیو آپ کی save ہو جائے گی اگر آپ پھر بھی اس کا پورا دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کی ویڈیو جلدی save ہوئے گی اگر آپ ایسا اس کو okay کریں گے تو یہ آپ کی ویڈیو نے ٹیم بہت زیادہ لگانا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے سب سے پہلے اس کا view دیکھ لینا ہے اور ادھر ویڈیو کو آپ نے لگا دینا یہ ویڈیو ہماری export ہوگی ادھر اس میں refresh کرتا ہوں یہ دیکھ رہے ٹو نمبر کی ویڈیو ہے اور یہ پوری ویڈیو ہماری پوری جا رہی ہے جتنے دوریشن کے اوپر ہم نے دس سیکنڈ کو بنائی تھی یہ دس سیکنڈ کو پر اس کی view جا رہی ہے اس کے پر جو vertical لاز آپ کو سارے نظر آ رہی ہیں یہ آپ نے دوسرے ختم کر دینی ہے تو یہ آپ کا اسی طریقے سے سارا بن جائے گا آپ اسی طرح اپنی ویڈیو create کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے پہلی ویڈیو ہماری پوائنٹ کو اوپر تھی دوسری ویڈیو کو پر ہم نے اس کی لین لگا کے اور پات کی اوپر ہی کیمرے کو رن کیا ہے ادھر سے تو یہ پورا اس کا view جا رہا ہے تو آپ نے یہ vertical lens کو ادھر سے ختم کر دینا جب آپ نے اس کا وغیرہ دیکھ لینا سارا کچھ کر لینا ہے کیمرے کی سیٹنگ کرنے کے بعد ان لین کو آپ نے ختم کر دینا ادھر سے آپ کی سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو پہلے پتا چکا ہوں آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں x x's کے اوپر y کے اوپر اور z تینوں چیزوں کو اپر آپ اس کی duration کو ادھر سے change کر سکتے ہیں اور اس کو آپ بنا سکتے ہیں آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کی لین کو آپ نے لگا لینا ہے اس کا path بنا دینا ہے اور لگا دینا اس کو بعد آپ نے یہ ویڈیو کو پر آنا ہے اور دونوں path آپ نے select کر کے اس کا preview دیکھنا ہے جس طریقے سے میں نے ویڈیو بتا رہا ہوں اور preview دیکھنے کے بعد ابھی آپ نے lens کو ختم کر دی ہیں تو وہ سارے ختم ہو گئے ہیں اس کے بعد جو جو سے بھی آپ 3D کی views AutoCAD کے اوپر آتے ہیں وہ سارے views کو پر جس کے اوپر بھی آپ ویڈیو اپنی بنانا چاہتے ہیں اس کے اوپر اپنی ویڈیو کو آپ ادھر سے create کر سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں بہت ایزی طریقے کے ساتھ جو سے بھی آپ select کریں گے اور جو جو سے بھی آپ screen size select کریں گے اس کے ساتھ سے بن جائے گی بنانے کے بعد آپ نے ادھر سے okay کر دینا ہے okay کریں گے ہے آپ کا پاس computer کے اندر جہتر آپ save کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی ویڈیو ادھر save ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ any path کے اوپر سب سے پہلے ہم نے یہ ویڈیو کو پہلی ویڈیو کو بنائی تھی اس کے بعد آپ اس کا view وغیرہ change کرنا چاہتے ہیں آپ کیسے کریں گے یہ ابھی ہم side کے اوپر اس کے view کو لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے lens سب سے پہلے ایک ہم نے بنا دی اس پی لائن اسی کے ساتھ سے آپ ادھر ایک لائن لگا دیں اور اس لائن لگانے کے بعد اس لائن کو move کرا کے اس لائن تک لے آئیں جو کہ آپ نے ادھر side کے اوپر لگانا چاہتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے کہ ہم اس کا ادھر side کے اوپر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اس کا view آ رہا ہے اس کے ہم نے height توڑا دی ہے تو ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے لائن لگانے کے بعد اس لائن کو آپ move کرا دیں یا نئی لائن لگا دیں path camera کا path بھی آپ نے select کر لینا ہے اور second جو path ہوئے گا وہ بھی آپ نے select کر کے ادھر سے okay کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد ویڈیو duration وغیرہ آپ ادھر سے اپنے select کر لیں اس کا preview دیکھیں ابھی آپ preview دیکھ رہے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل side کو پر ہمارا camera run کر رہا ہے اور video ہماری ادھر سے بنی ہے آپ نے اس طریقے سے اس کے view کو پر جو ان سے بھی آپ بنانا چاہتے ہیں آپ camera set کرنا چاہتے ہیں اس point کو پر آپ camera set کر کے okay کریں گے point کو پر تو آپ نے second part کو پر کہا کے اور camera set کر دینا تو آپ کا camera اسی جو آپ کا first elevation ہوئے گا اس کے ساتھ سے ادھر run کرے گا run کرنے کے بعد آپ نے اس کو move کرا دینا ہے اور سارا کچھ کرنا ہے اسی طریقے سے اس line کو آپ کہیں بھی move کر سکتے ہیں نئی line لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں در سے میں horizontal ہی طور پر تھوڑا سا اس کو باہر کر دیتا ہوں باہر کرنے کے بعد اسی طریقے سے جو ہماری اوپر والی lines ہیں دونوں vertical اور horizontal s v line لگائی تھی اس کو ہم لگا دیں گے اور اس سکتے ہیں لین کو روٹیٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا میں لین کو روٹیٹ کروں گا رو کی command لے کے اور ادھر سے view تھوڑا بڑا کر کے اور ادھر سے آپ نے اس لین کو ادھر اسی طریقے سے آپ نے اس کو میں cross کر دیتا ہوں کہ یہ پورا project ہمارا left side سے شروع ہو کے right side تک چلا جائے اب یہ لین دیکھ رہے ہیں یہ ہماری لین روٹیٹ میں نے کر دی ہے لین ہماری center سے ہو کے اور دوسری left side کے طرف چلی گئی ہے right side سے ہو تو آپ نے any path دوبارہ آ جانا ہے ادھر سے سب سے پہلے path آپ نے line کا select کر لینا ہے okay کرنا ہے اور ادھر سے اسی طریقے second number کو پر بھی آپ path کے اوپر select کر کے okay کر دیں اور اس کا preview دیکھ لیں تو preview آپ دیکھیں گے تو ابھی ہمارے پاس ویڈیو جس طرح ہماری لین جا رہی ہے اسی طریقے سے یہ پورا directions کی change ہو گئی ہے اور لین کو پر جا کے وہ ویڈیو ہماری ادھر end ہو گئی ہے اس کے بعد آپ اس کو save کرنا چاہتے ہیں okay کر دیں اسی طریقے سے جو بھی line کا directions وغیرہ جس طرح بھی ہے یہ اس line کو آپ نے لگانا ہے نئی بھی لگا سکتے ہیں آپ اور جو پرانی ایک line لگائی ہے اس کو پر بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ نیچے والی add grade roads آ رہی ہیں اس کو پر بھی آپ ادھر سے line کی command لے لیں اور ایک ادھر center کو پر آ کے کسی بھی distance کو پر ایک line لگا دیں میں سپوز ہے ایک line five meter کو پر ادھر لگا جاتا ہوں اس side کے اوپر لگانے کے بعد انٹر کر دوں گا اور ادھر اسی طریقے سے یہ ہمارا پاس دوسری side کو پر میں آ جاتا ہوں بلکل cross کر کے second side کو پر اور ادھر بھی line کی command لے کے ادھر سے seven meter کے اوپر میں line لگا دیتا ہوں یہ ایک line ہمارا پاس five meter کی ہے دوسری line ہمارا پاس seven meter کی ہے تو تھوڑا سی line کے اندر difference آئے گا تو یہ lines کے اوپر ہماری جائے گی تو seven meter کے line لگانے کے بعد اسی line کو continue کر کے میں نے پہلے point کے ساتھ میں نے ملا دیا تو ادھر تو یہ آپ دیکھیں گے یہ ہمارا پاس ادھر اس کی line لگ جائے گی تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے any path کو اوپر آ جانا ہے any path command bar کے اندر type کرنا ہے اس کو select کرنا ہے اور دوسرے اپنا path کو select کر کے پہلی line کو select کر لینا ہے okay کر دینا ہے اور اس کے بعد second جو ہمارا path ہے اس کو select کر کے okay کرنا ہے ادھر سے اب یہاں preview دیکھ رہے ہیں تو ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا add grade کو پر camera run کر رہا ہے تو یہ ہم نے line ابھی ایک فرضی سی لگائی ہے تو یہ سی لیے تھوڑا بہت ہے اس کے جو render کے colors وغیرہ ہے اس کا اندر تھوڑا سی chain ہوئے گی تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے settings وغیرہ کر سکتے ہیں اس کو آپ بنا سکتے ہیں جدھر بھی بنانا چاہتے ہیں الاد الادہ آپ اس کا بنائے ابھی آپ یہ دیکھ رہے گا میدر سے اس کے bridge کے view لینا چاہتے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ادھر آپ bridge کے اوپر ادھر center line بالکل کسی جگہ کے اوپر بھی آپ آکے ادھر ایک لین لگا دیں تاپ کے اوپر جانے کے bridge کے اوپر میں ادھر سے ایک لین کوئی فرضی سی لین لگا دیتا ہوں کہ میں نے bridge کا لین لینا کوئی اس کی length دے دیتا ہوں دو میٹر یا تین میٹر کے لین کے اوپر vertical land میں نے دسا لگا دینا ہے اور انٹر کار دینا ہے اور اس کے بعد backside کو پر آ جانا ہے ادھر میں بالکل end کو پر آ جاتا ہوں ادھر کسی جگہ اوپر میں لین لگا کے اور اس لین کو میں میں نے اس لین پہلے والی bridge کے اوپر لین والی کے ساتھ لگا دینا ہے تو ادھر سے کوئی بھی لین لینے کے بعد یہ لین لگا دوں گا تو یہ آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس اس کا جو path ہے یہ بالکل ایک cross کے شکل میں جا رہا ہے تو آپ نے any path کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے پہلا path آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد okay کر دینا ہے second number کو پر بھی آپ نے path select کر کے اس کو okay کر دینا ہے اور ادھر سے ویڈیو direct duration آپ جتنے ہی بنانا چاہتے ہیں بنانے کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کا پاس camera اسی direction کے اندر یہ اس کے پر آپ نے path بنایا ہے تو وہ پوری لین آپ کے آستہ آستہ move ہوتے گئے جتنے بھی آپ کی direction ہوگی وہ bridge کے view تک جائے گی اس طریقے سے آپ مختلف views اس کے create کر سکتے ہیں جدھر بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ ہر بندہ اپنا mind ہوتا ہے اپنا mind کے ساتھ سے اس کی یہ videos کو بناتا ہے اس کے views کو لے کے تو آپ بھی اسی طریقے سے یہ اپنا بہت simple video ہے آپ اس کے اوپر آپ اپنا سارا کام کر سکتے ہیں آپ خود اس کے clips بنا سکتے ہیں چھوٹے clips بنا سکتے ہیں بنانے کے بعد یہ ہی آپ نے road کو پر بھی کام کرنا ہے آپ نے buildings کے اوپر بھی کوئی house وغیرہ ہے سب کو پر آپ same to same اسی methodologies دنیے اپنے clips وغیرہ بنا سکتے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو ضرور subscribe کر دینا ہے میری ویڈیو کو اپنے like ضرور کرنا ہے میں امید کرتا ہوں یہ ایک ویڈیو آپ کی لیے بہت اچھی ویڈیو ہے آپ اس کو بنائیں اور اس کو پر اپنا کام کریں میری ویڈیو کو like کر دیجئے گا اللہ حافظ